اسرائیل کے لئے جاسوسی کرنے والے بھارت کے آٹھ سابق فوجیوں کو قطر میں سزائے موسون آجی گئی ہے اسرائیل اور بھارت کا گڑ جوڑ بے نقاب ہونے کے بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں تہذیہہ کار سید محمد علی صاحب اور برگیڈیر ریٹائر 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 راشد ولی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ دونوں معزز مہمانوں کو بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب پہلے آپ فرمائیے گا کہ بھارت اور اسرائیل کا گڑ جوڑ بے نقاب ہوا ہے کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر بڑی development ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لئے ایک strategic opportunity بھی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دراصل بھارت کی جو دفاعی policy ہے اور intelligence کا کام ہے وہ جو بھارتی ہندو anti-muslim نظریہ ہے اس کے پابند اور اس کے تحت ہے یعنی کہ صرف ان کی جو نفرت اور intelligence اور operations ہیں دیگر ممالک کے خلاف دہشتگردی پھیلانا یا ان کے قومی رازوں کے خلاف کام کرنا یا حساس پروگرام کی intelligence gathering کرنا وہ صرف پاکستان یا کشمیر تک محدود نہیں ہے بھارتی دائیسپورا کو جو عرب ممالک میں نوکری دی جاتی ہے کسی بھی شعبے میں دفاعی contractor کے طور پر یا کسی بھی اور companies میں تو وہ اصل میں retirement کے بعد بھی اپنی intelligence agency کے لئے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک اچھی ایک strategic opportunity ہے پاکستان کے لئے کہ وہ اپنے عرب ممالک اور دوستوں اور بھائیوں کو باور کرائے کہ جو ان کی انتہا پسندی اور تنگ نظری ہے اور مسلم دشمنی ہے وہ صرف پاکستان اور کشمیریوں تک محدود نہیں ہے راشد ولی صاحب آپ فرمائیے گا یہی والا معاملہ بھارتی ایجنسیوں کے ہلکار مسلم ممالک میں کام بھی کرتے ہیں پھر وہاں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے خلاف جاسوسی بھی کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بھارت کے اس گھناؤنے کام کو پہلے میں معلوم ہے کہ کل بوش یابے جو کہ انڈین میری کے لیسن کمانڈر تھے ان کا جو پکڑا جانا اور اس کے بعد اس کا احتراف کر لینا یہی اس چیز کی ایک کلیر انڈیکیشن ہے کہ وہ ایسپائناج اور ایلیگل جو ایکٹیوٹیز ہیں سب برجن ہے اس میں انڈین حکومت بھی شامل ہے ان کی عام پوسیس بھی شامل ہیں اور اس کے جو تانے بانے ہیں وہ انڈیا اور اسرائیل کی کلویزن سے بھی جھڑتے ہیں کیونکہ یہ سب برین پوجیکس پہ ایک پائیویٹ کمپنی کی طرف سے کام کر رہے تھے اور وہ کمپنی جو تھی اس کے بھی ایکاؤنٹس کو اس کے پاپریشنز کو فرز کر دیا گیا ہے اس کو اکم دے دیا گیا ہے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ دے اور دنیا کو بھی اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی اسلامتی کے لیے یہ کتنا بڑا قطرہ بنتا جا رہا ہے راشد ولی صاحب سید محمد علی صاحب بہت شکریہ اس اہم موضوع پر آپ نے وقت دیا بات کی